اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر سنیا آج کل ہمارے بہت سارے دوست اور احباب حج کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سفر کے دران کون سی میڈیسنز اپنے ساتھ لے کے جانی چاہیے وہ لوگ جن کو کوئی بیماری ہے ان کو اپنی بیماری کی جو میڈیسن وہ ڈیلی یوز کرتے ہیں اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے پلس اس کے ساتھ اگر وہ چلتے چاہتے تھگے ہیں تو انہیں کون سی پین کلر لے کے جانے چاہیے اگر وہ انہیں کوئی چوٹ لگی ہے تو انہیں فرسٹڈ کے لیے کون سی چیز ان کے پاس ہونے چاہیے اگر ان کو وہاں ڈائریہ ہو گیا ہے یا موشن لگیا ہے تو ان کے پاس کیا ہونا چاہیے اگر ان کو قبض ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ٹویٹمنٹ چاہیے اگر پشاب کا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لئے کون سی میڈیسن ہے جو وہ ان کے اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں اگر ان کو جو ہے وہ مہواری روکنے کے لئے کوئی دوائی کی استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے وہ کون سی میڈیسن ہے جس کو وہ لیں اور کتنے دنوں کے لئے لیں اور کتنی مقدار میں لیں اور کب سے اس کو استعمال کرنا شروع کریں اس کے علاوہ اگر زکام نزلہ خانسی ہو جائیں جسے سیزنل فلو کہتے ہیں جو کہ اکثر ہمارے لوگ جو پاکستان سے سعودی کانٹری میں جاتے ہیں ان کو ہو جاتا ہے تو ان کے لئے استعمال کرنے کے لئے کون سی عدویات ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں کیونکہ سعودی گورنمنٹ آپ کو یہ میڈیسن پروائیڈ نہیں کرتی ہے اور جو انشورنس کے لئے جہاں ہوتی ہے وہ جگہ دور ہوتی ہیں اور آپ وہاں جا نہیں سکتے اور پلس یہ میڈیسن آپ کو وہاں پہ اس پاکستان کی طرح نہیں ملتی ہے آپ کو پرسکرپشن دکھانی پڑتی ہے پلس آپ کو وہ پورا پیک دیتے ہیں ہمارے ملک کی طرح ایک آدھا گولی پتہ نہیں دیتے تو آپ لوگوں کو میڈیسن خریدرے میں زیادہ پیسے خرج کرنے پڑیں گے اور زیادہ مشکلات کا ساملہ کرنے پڑے گا تو آج میں مختصص آپ کو بتا دوں اگر آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہیں تو انہیں کون سی میڈیسن دینی لازمی لے کر جائیں اگر آپ بڑے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کون سی میڈیسن لے کر جائیں اپنی ضرورت کی میڈیسن کے علاوہ کون سے پین کلر مصر ریلیکسن یا تھیرپیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں کالے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہیں تو آپ کو بروفن ایرینیک کولڈریکس نوویڈیٹ سپرو کے نام سے آتی ہے سپرو فلوکسسین اس کے علاوہ جو ہے گٹ کیر ساشے یا ایمپیولز میں آپ کو ساتھ ساتھ تصویریں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے نا ان کو کنفرم کرتے رہیں کہ یہ چیزیں ہیں پلس اگر ان کا جو ہے میٹرونیڈازول یا انٹیمیزول پلس او آر ایس یا پیتی ٹرائل کے نام سے بنی ہوئی یہ بوٹل اس کے علاوہ بس مول سیرپ اینڈ کیلپول سکس پلس اینڈ سیمپل پلین کیلپول گوت کے بچے ہیں یا بڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ زکام کے لئے رجکس کام آتا ہے یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے ایری نیک بخار ہو زکام ہو خانسی ہو چھینکی ہو آپ اس میں ایری نیک بھی دے سکتے ہیں اور کولڈریکس بھی دے سکتے ہیں کولڈریکس چھ مینے سے چھوٹے بچے کو ایری نیک چھ مینے سے بڑے بچے کو اگر بچے کو موشن لگ جائیں تو انٹیمیزول سیرپ بچے کی ایس کے مطابق چھ مینے سے چھوٹے کو آدھا چمال صبح شام اور چھ مینے سے بڑے بچے کو ایک چمر صبح دوپہ شام آپ دیں گے اس کے علاوہ گٹ کیر ساشے یا ایمپیول وہ آپ دیں گے اپنے بچے کا دودھ کا ڈبا لازمی ساتھ لے کے جائیں جب وہ فارمولا ملک لے رہا ہے یا اس کی مدر فیڈ ہے اس کا دھیان رکھیں ساتھ آپ اپنے بچے کے لئے جو ہے اگر خدا نہ خاصہ بخوار ہو جاتا ہے تو سمپل پلین کیلپول بروفن یا پینڈول آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آگے ہمارے بھرے اگر آپ نے پین کیلر یوز کرنے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے تو آپ سمپل پینڈول پلین یا پینڈول ایکسٹینڈ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پٹھے کھیچے جا رہے ہیں ٹانگوں کے تو آپ مووکس کے نام کے ایک میڈریسن ملتی ہے ٹو میلی گرام کی اور فور میلی گرام کی آپ یہ رات کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ہلکی سی نیند ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن آپ کے مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہے پینڈول کے ساتھ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ دونوں اسی ٹیبلٹ جس میں دونوں ہوں جسے نیبرل فورٹ کہتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے پیٹ کی درد آپ کی ناف سے اوپر ہے یا ناف سے نیچے ہے اگر ناف سے اوپر ہے تو موسٹ لیکلی وہ سٹمک کی پین ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی آنٹ کے انفیکشن کے وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے ٹیبلٹس پیس فون یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ پشاپ جل کے آ رہا ہے تو آپ اپنی میڈیسن پین کلر کے ساتھ انٹی بائٹک میں نووی دیٹ نام کی فائی فنڈر میلی گرام کی ٹیبلٹ آتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں اٹ لیسٹ آپ کے پاس ٹین ٹیبلٹس ہونی چاہیے اگر آپ کے خدانہ خاصتہ موشن لگے ہیں تو آپ کے پاس فلیجل یا انٹیمیزول کے نام سے میڈیسن ہونی چاہیے اگر آپ کا گلہ خراب ہو گیا ہے تو آپ کو کیپسول اموکسل فائی فنڈر میلی گرام والے یا ٹیبلٹ نیوبرول فورٹ سوری کیپسول اموکسل یا ٹیبلٹ کیل اموکس یا ٹیبلٹ آگمنٹن سکس ٹوئنٹی فائی مجی والی یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کیل اموکسل سکس ٹوئنٹی فائی بوت ہار سیم آپ ان کا صرف جو ہے وہ کمپنی نیم ڈیفرنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے استعمال کرنے کے لئے موجود ہونے چاہیے اس کے علاوہ اہری نیک کی ٹیبلٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ کو زکام کے لئے باڈی ایکس کے لئے دی جائیں گی یا استعمال کرنے کی کام آسکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو خدانہ خاصتہ جو ہے موشن لگے ہیں تو آپ کے پاس ایموڈیم کے کیپسل ہونے چاہیے آپ کے پاس او آر ایس کے پیکٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو خدانہ خاصتہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اگر آپ کو الٹی کا مسئلہ ہے تو آپ ٹیبلٹ میکزنون یا ٹیبلٹ گرابینیٹ یہ یوز کر سکتے ہیں یا ٹیبلٹ آن سیڈ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہیڈے کوتا پینادول کو ہی استعمال کریں گے وہ بہنیں جو اپنی پیریٹس کو سٹاپ کرنا چاہتی ہیں یا ڈیلے کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے پرائیمولورٹ این بیسٹ ہے وہ آپ یوز کریں گے آپ نے یہ میڈیسن پیریٹس کے سٹارٹ ہونے سے ہفتہ پہلے استعمال کرنا شروع کر دینی ہے اور اس کی گولی ایک صبح اور ایک شام لینی ہے اگر آپ کو خدانہ خاصتہ سپورٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیریٹس آ گئے ہیں یعنی کہ داغ لگ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے یہ گولی کی مقدار دبل کر دینی ہے دو صبح اور دو شام کا دینی ہے اپنا پروپر گسل کر کے آپ کسی بھی اپنی دین سے کنسن کر کے عالم دین سے یا عالمہ سے آپ اپنا دوبارہ پیریٹس ٹاپ ہو جائیں گے اور آپ اپنی دوباری باتات کو دوبارہ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بڑی ایج کے لوگ ہیں تو آپ کے پاس ہیٹنگ پینٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ٹکور لینے کے لیے آسانی ہو سکے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے آسانی ہوں پلس کمفرٹیبل شوز ہونے چاہیے آپ کے پاس جس کے جو ہے وہ میڈیکیٹیڈ ہوں تاکہ آپ کے لیے چلنا پھینہ آسان ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں پینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے ساتھ سنی پلاسٹ کو لازمی لے کے جائیں پائیوڈین جیل کو لے کے جائیں اس کے علاوہ گوہ سپیس کو لے کے جائیں ان کیس آف ایمرجنسی آپ کے کام آ سکتی ہے پولی فیکس سکین آئنٹمنٹ کو اپنے ساتھ لازمی رکھیں اور کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ بوکس میں پینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہیلتھ سیکرس بھر ڈاکٹر زنین کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ